کراچی کو اس قابل سمجھا کہ وہ یہاں پر آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کراچی کو پیلس بنا دیں گے کیا یہ اسی طرح کا پیلس ہوگا جس طرح کا یورپ خرشید شاہ صاحب نے سکھر اور لڑکانا کو قرار دیا تھا مطلب یہ ایسی باتیں کر کے کس کو خوش کرتے ہیں کس کو بے وقوف بناتے ہیں بھائی کراچی کو کراچی رہنے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو فضا اگر کراچی والے ہی کراچی سے محبت کرنے لگیں گے نا تو پھر کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں رہی گی نا کسی کو باہر سے آگے کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت رہی گی اور ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے اپیل رہی ہے گزارش رہی ہے خاص طور پر سندھ حکومت سے جب بھی بجٹ بناتے ہیں تو کراچی کے حوالے سے خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختلقہ کے اوپر بھی ایک حساب رکھیں کہ ان سے بھی پیسے لیے جائیں شیرنگ لی جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد خیبر پختلقہ کے لوگوں کی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں اور پنجاب کے بڑی تعداد یہاں پر کراچی میں موجود ہیں اور جو اپنے روزگار کے لیے جو ان کا حق ہے بلکل اس کے لیے آتے ہیں مگر ان کے مسائل حل کرنا بھی حکومت پنجاب اور حکومت خیبر پختلقہ کی سمیتاریوں میں شامل ہے لیکن بدقسمتی سے میری مراد علی شاہ صاحب سے بھی یہ رہی گفتگو قائم علی ش حساب سے بھی اس سے پہلے بھی جو ایک دو وزہ عالی رہے لیکن بدقسمتی سے معاملہ جو ہمارا قومی مفادات کی مشترے کا کونسل ہے اس میں اس طرح نہیں اٹھا جاتا ہے نون ایشیوز کے پر گفتگو کی جاتی ہے اور دو روز پہلے کوئی نہ کوئی چیف منسٹر یا اس کی پارٹی کا رہنما کوئی کونٹروورشل ایک پریس کانفرنس کرتا ہے تاکہ وہ سارا ایجنڈا ہوچ پوچ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگر آہ یہ شابہ شریف کل تھے اور آج بھی اطلاع کے مطابق یہ ہی ہے آج بھی ایک گلسہ کریں گے وہ کہ اگر انہوں نے یہ بات کیے تو انہوں نے ظاہر ہے لاہور کے حوالے سے کی اور انہوں نے ریفرنس بھی دیا بار بار کہ میں جب لاہور میں نے بنایا اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے فضا ایک ازار باتیں کی جا سکتی ہیں انکوائریاں بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر ڈیولیپمنٹ کا کام کیسے ہوا لیکن ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے پورے پنجاب میں ہوئی ہے نا صرف لاہور میں نہیں اور بعض دوست ہمارے کہتے ہیں ان کو اطلاع ضرور ہوگا ہماری بات پہ ہونا چاہیے کہ جی ساؤت پنجاب کے بہت سارے علاقے کوٹ کیے جاتے ہیں وہاں کام نہیں ہوا شاید چند ایک علاقے ہوں گے ورنہ پورا پنجاب آپ جا کے دیکھ لیں واقعی کام ہوا ہے اس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات بولی لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کے خاص طور پر حکمران رہے ہیں یا ہیں ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ انہوں نے کیا ایسا کر دیا کراچی کے اندر کہ اتنے مسائل وہ ہو گئے کیونکہ اس کا فضاء ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی حدود کو کراس کر رہا ہے ہر کوئی اپنے ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہا ہے سب سیاستدان نہیں ہمارے تمام ادارے اپنے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں جو دوسرے کی ذمہ داریاں وہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے اس سے وہ پہلو تہی کرتے ہیں تمام اداروں کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے اب ہم آگے اگر ہم گفتگو بھی کریں یا مثال کے طور پر کراچی میں آپ دیکھ لیں کچرا اور پانی کی اگر ہم بات کریں ان دونوں شعبوں کے اندر ایٹی پرسنٹ کراچی آئیٹس ملازم ہیں تو بھئی آپ کو میں تو پدنیاں میں کہنا چاہیے کہ شرم آتی ہے نہیں آتی ساری اگر چلو کہ دیں جی وارٹر بورٹ کا جو ایم ڈی ہے خالی شکر برائے راست تعلق کراچی سے نہیں ہے سندھ سے تعلق ہے لیکن یہاں کراچی سے برائے راست نہیں ہے ظاہر ہے داروں لحکومت ہے سندھ کا یہ تو جناب وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو والمین ہے نا وہ یہیں کہیں ان کو جب ان کو جب رینجر جا کے سیدھا کرتی ہے یا میں اور آپ جا کے جلوس نکالتے تو والمین ایسے پتہ نہیں کون سی چوڑی کماتا ہے پانی فوراں آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہر کے کسی کو چاہے مہر کراچی ہو مہر کراچی بھی اگر یہ ذمہ داری ایم ڈی پر ڈالیں بے کو غلط ہے ایم ڈی کی ذمہ داری ضرورت ہوگی لیکن مہر کراچی کی حیثت سے آپ کے اختیارات اکھڑے ہو جائیں ایم ڈی کے دفتر میں جا کے بلائیں انجینئرز کا اجلاس اگر کوئی رکاوٹ آئے اس کے اندر یا ایس او پی بنائیں ایک طریقے کار کی ایس او پی بنائیں ایسے ہوگا جتنے کنٹونمنٹس بورڈ ہیں سب کے چیئرمن صاحبان یہاں پر ہونے چاہیے لوگوں کو پانی فرام کرنے کے لیے ان کے اختیارات پتہ نہیں کہا چلے جاتے ورنہ تو آپ ان کی جو دیواریں ابھی بھی ایک مثال کے طور پر جب آپ کرنگی سے آتے ہیں تو شائرہ فیصل میں جب لنک کرتے ہیں جیسے ڈاؤن کرتے ہیں آپ فلائیور کو تو لیفٹ سائیڈ پہ بہت بڑی ہیش دیوار بنی ہوئی تھی آدھی توڑی گئی ہے آدھی نہیں اس میں بڑا کمال کام ہو رہا ہے باقی سب توڑ دی ہیں ٹھیک ہے اب وہ سامنے آلی بھی توڑ اس میں بڑا بارک کام ہو رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو یا جو عدالتیں اس کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ بلانا چاہیے گا اب وہ جو وال آدھی توڑ دی ہے آدھی رہنے دی ہے آدھی کے پیچھے ایک گھر کبزہ کیا گیا ہے گھر بنایا گیا ہے یا آفیس بنایا گیا ہے سرکاری زمین ہے آفیس کے نام اب اس کو ڈبل کیا جا رہا ہے یعنی اس کو ایک سنگل فلور اور بنایا جا رہا ہے جب وہ سنگل فلور بن جا گا یہ دیوار اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی آنے والے وقت میں کہ میرے گھر کی دیوار ہے فلا آفیس کی دیوار ہے یہ اشتہارات کے لیے بنائی نہیں گئی ہے لہذا اس کے اوپر اشتہار ہو گئی یعنی اتنا بارک کام کیا جا رہا ہے اس میں تو کنٹورنمنٹ بورٹ کے جو سربراہ نے بہت ایکٹیو ہے بہت ایکٹیو ہے بہت ایکٹیو ہے اس میں آنکھیں بھی بند ہیں سب اور پھر اس کے سامنے ایک اور کام کیا ہے ہمارا جو گورہ کبرستان کلاتا ہے وہ اس کی دیوار پوری توڑ دی اس چکر میں بھائی آپ نے اوپر کی دیوار توڑ دی تھی جو تین چار فٹ اوپر بڑھائی گئی تھی آپ نے اس کو اڑا دیا یعنی اگر یہ مسلمانوں کا کبرستان ہوتا اس طرف مسلمانوں کی بھی ہے یہ ہمارے اس کا مطلب آپ اس کو توڑ دیں کوئی والی وارث نہیں ہے آنے والے وقت میں اگر کوئی اس کو ڈسکس کرے گا آپ بولیں گے یہ جناب ملک کے خلاف بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تو وہ کمیس کام والٹو پرماد ہے جس نے یہ کراچی کچھرا کراچی آئٹس کی ذمہ داری ہے کوئی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کراچی آئٹس کا مطلب جو یہاں ملازمین ہیں تنخواہ لے رہے ہیں یہ ہی رہتے ہیں کراچی میں وارٹر بورڈ اگر پانی کی تقسیم نہیں ہو رہی والمنٹ کھڑے ہو کے پریس کان بس کرے نا بتائے اپنے علاقے کیا مجبوری کیا ہے کس طرح نہیں ہے ٹینکر لینے جائے آپ آپ مہنگے دام اور ٹینکر آپ کو دو گھنٹے میں مل جائے گا آپ اگر دس آزار بارہ آزار پندہ آزار میں وارٹر ٹینکر لینا چاہتے ہیں آپ کو آدھے سے ایک گھنٹے آپ کے گھر پر ہوگا اور اگر آپ سرکاری قیمت میں لینا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک ہفتہ لائن میں آپ کو کھڑا ہونا ہوگا پھر اگلے ایک ہفتے آپ کے پاس آئے گا اور یہ جو خبریں چلتی ہیں نا فضا کہ ہب میں خطرناک لیول سے نیچے یہ ایک پبلیسٹی کمپین ہوتی ہے اس پر ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ جب سے ہب ڈیم بنا ہے ہم اس کو واچ کر رہے ہیں یہ بلکل اس لیے ہوتا ہے کہ جو ٹینکر ہزار کا ہے وہ آٹومیٹک تین ہزار کا ہو جائے کہ یہ پانی ختم ہونے والا ہے کل ہمارے ایک ساتھی تھے وہ اس بات میں بات کر رہے تھے میں نے کہا یار آج سے بارہ پندہ سال بیچ سال پہلے شاید پندہ سال پہلے جب ہب ڈیم ایکٹیو ہوا تھا ایک انٹر لنک موجود ہے کہ کینجر لیٹ سے اگر پانی کی ہب ڈیم میں کوئی پابلم ہو تو کینجر لیٹ سے جو سسٹم ہے وہ ادھر ان ہو جائے غربی اور بستی میں اور جب یہاں ریکوائیڈ ہو اور ہب ڈیم فل ہو تو وہاں سے ادھر ان ہو جائے اب ادھر نے ایک ماحول ایسا پیدا کیا جا رہا ہے واٹر بورٹ کی جانب سے وہ یہ کریں جی غربی اور بستی جو لنکڈ ہے ہب ڈیم سے وہاں پہ متاثرہ علاقوں کو پانی کی فراہمی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے سسٹم بنایا جا رہا ہے سسٹم کیا ہوگا پیسے بنے بجٹ بنے کہ جناب اب ہم یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے شورٹ ایج کوئی نہیں ہے پانی کی میں یہ کنٹورنمنٹ آہ کلیفٹن کنٹورنمنٹ بورڈ ہے اس کے چیئرمین رہتے ہیں وارسی صاحب ہمیں ان کا نام تھوڑا کوٹ نہیں کر پا رہا انہوں نے ایک دو پرگیام میں یہ دعوے کے ساتھ بات کی کہ پر پرسن جتنا پانی ہے انٹرنیشنلی اتنا کراچی کو اس سے زیادہ ملتا ہے اور اس کی آبادی دو گروڑ لگا لیں یا سوا دو یا ڈھائی گروڑ لگا لیں جب بھی پانی ہے سف اور سف معاملہ کیا ہے دسٹیبیوشن کا کہ جو اس شہر میں جس کو میں اور آپ جانتے ہیں اس ہی ہمارے آفیس کے قریب میں جس کا آفیس ہے پہلے اس کے آج سے دس سال پندہ سال پہلے پانچ یا آٹھ وارٹ ٹنگ کرتے ہیں آج ساڑھے چار سو اس کے پاس